سبا سندھ اور سبا بلوچستان سے الیکشن کمیشن کے ممبران کے تقرر کے معاملہ پر آئینی ڈیٹلاک پیدا ہو گیا ہے پارلیمنی کمیٹی نے وزیراعظم اور اپوزشن لیڈر کے طرف سے جو نام بجوائے گئے تھے وہ تمام نام مسترد کر دی ہیں کیونکہ کمیٹی گرکان کا اس پر اتفاق نہیں ہو سکا یہ دو سیٹیں جو ہیں یہ عبدالغفار سمرو جو سندھ سے تھے اور جسس ریٹائر شکیلی منت بلوچستان سے تھے ان کی ریٹائرمنٹ کے بعد خالی ہوئی تھی اور ان پر آئین کے آٹیکل 215 کے سب آٹیکل 4 کے تحت 45 روز کے اندر اندر تقرر ہونا ضروری تھا جبکہ اب 6 ماہ سے زیادہ عرصہ گزر گیا ہے یہ دونوں اسامیاں جو ہیں 12 جنوری 2019 میں خالی ہوئی تھی آئین کے آٹیکل 213 کے تحت وزیری آزم اپوزیشن ریڈر کے مشاہورت سے ٹیف الیکٹن کمیشنر اور الیکٹن کمیشن کے میبران کے تقرر کے لیے نام پارلیمینی کمیٹی کو بیجتے ہیں اگر دونوں میں ناموں پر اتفاق نہ ہو سکے تو پھر وہ ہر ایک اسامی کے اگینسٹ تین تین نام پارلیمینی کمیٹی کو بیجتے ہیں اسی آٹیکل میں دیا گیا ہے کہ پارلیمینی کمیٹی جو ہے وہ 12 میبران پر مشمل ہوگی جسے سپیکر قومی شمدلی جو ہے وہ تشکیل دیں گے اور اس میں اپوزیشن اور حضب اقتدار کے میبران کے تعداد برابر ہوگی جبکہ ایک تہائی میبران جو ہے ان کا تعلق سینٹ سے ہوگا یعنی چھے میبران جو ہے وہ اپوزیشن سے ہوں گے اور چھے میبران حکومت کے طرف سے ہوں گے اب کیونکہ یہ تعداد ایسی ہے کہ جفت ہے اس لیے دونوں پارٹی اپوزیشن اور حکومت ڈٹ گئے ہیں اپنے اپنے ناموں پر اور کسی نام پر اتفاق نہیں ہو سکا اب اس کا حل کیا ہوگا کیسے معاملہ سال ہوگا آج کچھ اخوارات میں شیریمداری کا بیان چھایا ہوگا ہے کہ یہ اب وزیراعظم اس معاملے کو ریکمینڈ کریں گے سپریم کورٹ کو بیجیں گے جبکہ آئین میں ایسی کوئی پرویجن نہیں ہے کہ اگر دونوں پارٹیوں کے درمیان یعنی حکومت اور اپوزیشن کے درمیان اتفاق نہ ہو سکے اور پارلیمنٹی کمیٹی ناموں کی منظوری نہ دے تو پھر یہ معاملہ سپریم کورٹ حل کرے گی بلکہ اس سے پہلے بائیسمی آئینی ترمیم سے قبل آئین کے آرٹیکل دو سے سترہ کے طرح جو قائم کام چیف الیکشن کمیشنر تھا اگر چیف الیکشن کمیشنر موجود نہ ہو جا عہدہ خالی ہو جائے تو اس کا تقرر چیف جسس پاکستان کرتے تھے اینی ترمیم کے بعد سپریم کورٹ کا اس ستہ کے اکتیار یہ بھی ختم کر دیا گیا اور یہ تیہ کیا گیا کہ جو سینئر موسٹ میمبر ہوگا الیکشن کمیشن کا وہ چیف الیکشن کمیشنر کے طور پر کام کرے گا اب جو بات کی جاری ہے کہ یہ معاملہ کیوں سپریم کورٹ میں جائے گا آئین میں ایک آرٹیکلہ 186 وہ یہ کہتا ہے کہ صدر مملکت مفادی آمہ کے کسی معاملے کو یا آئینی مسئلے کو تشریح کے لیے سپریم کورٹ میں بیج سکتے ہیں اور پھر سپریم کورٹ اس کی تشریح کرتی ہے کہ اس کا مطلب آئین کے اس آرٹیکل کا کیا ہے اب جب ڈیڈ لاک پیدا ہو گیا ہے آئین کے آرٹیکل 213 کے تحت پارلیمانی کمیٹی کسی نتیجہ پر نہیں پہنچ سکی تو صدر یہ ایک ریفرنس بیج سکتے ہیں سپریم کورٹ کو جس میں یہ فیصلہ کیا جائے گا سپریم کورٹ کی طرف سے کہ اب اس مسئلے کا کیا حال ہے اور آئین کی منشاہ کیا ہے آئین کے آرٹیکل 215 سب آرٹیکل 4 میں یہ واضح کر دیا گیا ہے کہ چیف الیکشن کمیشنر یا الیکشن کمیشنر کے میمران کی اصامی خالی ہو جائے اوہدہ خالی ہو جائے تو وہ پنتالیس دن کے اندر اندر نیات کرر ہونا ضروری ہے اس پرویزن جو ہے اس کی خلاف ورزی ہوئی ہے آئین میں دے گئی مکررہ مدد کے اندر اندر اگر کوئی کام نہ ہو سکے تو اس کو بھی آئین میں ایک تفض دیا گیا آئین کا آرٹیکل 254 ہے وہ یہ کہتا ہے کہ اگر آئین میں مکرر کی گئی مدد کے اندر کوئی کام سارا انجام نہ دیا جا سکے تو پھر بعد میں اگر وہ انجام دیا جاتا ہے تو اسے غیرانیت تصور نہیں کیا جائے گا سوال یہ ہے کہ عبدالقفار سمرو اور جسٹس ٹائش کیل احمد کیوں ریٹائر ہو گئے ہیں جبکہ ان کے مقابلے میں جو پنجاب کے الیکشن کمیشن کے ممبر ہیں الطاف ابراہیم قریشی اور کے پی کے کی جو ممبر ہیں ارشاد کیسر وہ کیوں اپنے اوتوں پر قائم ہیں 22 امیہ اینی ترمیم میں یہ تیہ کیا گیا تھا کہ الیکشن کمیشنر اور جو ممبران ہے الیکشن کمیشن کے ان کی مدت ملازمت جو ہے وہ پانچ سال ہو گئی لیکن ساتھ ہی یہ بھی کہا گیا تھا کہ پہلی مرتبہ جب الیکشن کمیشن قائم ہوگا اس ترمیم کے بعد تو دو ممبران جو ہیں وہ قرآن دازی کے ذریعے اڑائی سال کے بعد ریٹائر ہو جائیں گے یہ قرآن دازی ہوئی ہے جنوری میں اور یہ دونوں ممبران جو ہیں یہ گھر چلے گئے ہیں یہ ایک آئینی تقاضی تھا یہ میں ایک دلچسپ بات اور بھی بتا دوں کہ دو دار سولہ میں ان کا جب تقرر ہوا تھا تو تب بھی ایسے ہی صورتحال تھی کہ الیکشن کمیشن کے ممبران جو ہیں وہ عرصہ طویل سے ان کے جو عہدے تھے وہ خالی پڑ ہوئے تھے اور سپریم کورٹ کو ایک ڈیڈ لائن دینا پڑی تھی کہ اٹھائیس جلائی دو دار سولہ تک ہر حال میں یہ تقرییاں جو ہیں وہ کی جائیں اور چھبیس جلائی دوزار سولہ کو پارلیمنی کمیٹی نے ان چار ناموں کی منظوری دی تھی جنہیں میں سے دو اب گھار چلے گئے ہیں اپوزیجی لیٹر نے اپوزیشن کی جماعتوں کے ساتھ مشابرت کے بعد سندھ کے لیے جو تین نام بیجے تھے پارلیمنی کمیٹی کو ان میں عبدالرسول میمن تھے خالد جعوید تھے اور نرلک کریشی تھے جبکہ بلوچستان کے لیے انہوں نے شاہ محمد جتوئی صلاح الدین مینگل اور محمد دروف عطا کا نام دیا تھا جبکہ عمران خان جو وزیراعظم ہیں ان کی طرف سے جو نام بجوائے گئے تھے وہ بلوچستان سے انہوں نے ایمانولا بلوچ کا نام دیا تھا منیر کاکڑ کا نام دیا تھا اور میر نویر جان بلوچ کا نام انہوں نے بیجا تھا پارلیمنی کمیٹی کو جبکہ سنت سے انہوں نے خالد محمود صدیق کی جسر ساڑ فرقزیا شیخ اور اقبال محمود جو سابق آئی جئے ان کے نام بجوائے تھے پارلیمنی کمیٹی کا جلاس ہوگا پارلیمنی کمیٹی نے ان ناموں پر غور کیا لیکن دنوں طرف سے جو ارکان تھے چھے چھے وہ ڈٹے رہے اپنے اپنے لیڈران کی طرف سے بیجی ہوگی ناموں پر اور کسی نام پر اتفاق نہیں ہوا اور ذرا ہی یہ کہتے ہیں کہ ایک موقع پر یہ تجویز آئی تھی کہ ایک صوبے میں اپوزیشن کی مرضی کا میمبر لگا دیا جائے اور دوسرے صوبے میں وزیری آدم کی مرضی کا میمبر لگا دیا جائے لیکن بعد میں اس تجویز کو بھی مسترد کر دیا گیا ہے اب یہ یا تو یہ ہوگا کہ نئے صرف سے نام بیجے جائیں گے پارلیمنی کمیٹی کو اور دوارہ غور ہوگا اور پھر اگر اتفاق ہو جاتا ہے تو بہت اچھی بات ہوگی یا دوسری صورت یہ ہے کہ آئین کی آٹیکل ایک سو چھاسی کے تحت صدر ریفرنس بیجے اس حوالے سے کہ یہ کی ڈڈلک پادا ہو گیا ہے اور سپریم کورٹ اس پر اپنی ایک ریپورٹ تیار کرے گی اور پھر وہ صدر کو بجوائے گی جس کے نتیجے میں پھر یہ تقریری کا ایک طریقہ کا تیہ کیا جائے گا آخر میں میں ایک اور دلٹرس بات بتا دوں کہ اسی سال ہمارے جو چیف الیکشن کمیشنر ہیں جس سے اس ریٹائر سردار محمد رضا خان وہ بھی ریٹائر ہونے والے ہیں وہ چھے دسمبر دوزار چودہ کو اس سوڑا پر فائز ہوئے تھے اور پانچ سال کے ان کی جو مدت ہے وہ پانچ دسمبر دوزار انیس کو یعنی اسی سال ختم ہونے والی اگر یہ میمبران پہ اتفاق نہیں ہو رہا اور ایک مسئلہ بنا ہوا ہے تو پریشانی اس بات کی ہے کہ چیف الیکشن کمیشنر کے معاملے پر یہ ان کا اتفاق کیسے ہوگا